موسیقی 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 یا واجہ احمد کرنے داتا کروایا وہ لیاری کا مالک بننا چاہتا تھا اور میں یہاں پہ ایک انکشاف کروں گا سر آپ یقین کریں کہ رحمان بلوچ جس کو لوگ ڈکیت کہتے ہیں اس کے ساتھ اس کا ایک معاہدہ ہوا تھا کہ میں وزیر بنوں گا تو تمہیں مہینے کے دو کروڑ دوں گا مجھے سپورٹ کرو اور مجھے یہ رحمان بلوچ نے کہا تھا اچھا اتفاق سے دونوں لوگ شہید ہو گئے زفر بلوچ میں موجود تھا اور رحمان تھا کہ لالا اس نے ایک مہینے کے تو پیسے دی بعد میں یہ غیب ہو گیا تو رحمان نے زرداری صاحب سے سفارش کی تھی نبیل گبل کو وزیر بنانے کی اگر کعبہ جس طرف ہو تو میں کلمہ پڑھنے کے لئے تیار ہو یہ بات مجھے شہید رحمان بلوچ نے کہی تھی اور پھر رحمان بلوچ نے ایک فیصلہ کیا کہ جب یہ تین چار مہینے تک پیسے اس نے نہیں دیئے دو کروڑ مہینہ نبیل گبل کس کو دیں گے وزیر بننے کے بعد رحمان بلوچ شہید کو اس کو لوگ ڈکیت کہتے ہیں ہم سردار کہتے ہیں تو میں نے کہا لالا بھی اس کو چھوڑو تو وہ بہت اگریسی ہو کہتا ہے رحمان اس کا یہ ہوا کہ اس نے ایک دن لڑکے بھیج دی ہے وائنڈ اپ کرنے کے لئے زفر کا فون آیا ہے لالا کہاں ہو میں میں یہاں جلدی ہو بھی مڑا مسنا کہ میں بھاگا 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 بھائی کیا کرتے ہو بلوچ شہید میں اس نے غصے کا ازار کرتے ہیں کہ آج کو میں نے کہا نی اللہ خدا کو مانو یہ بڑا اچھیو بن جائے گا وزیر بھی ہے بلوچ شہید بھی ناراض ہے اسے صحاب سے مراد آصیب زرزاری صاحب بہرحال مشکلوں میں بہت بڑی مشکل سے منت سماجات کر کے رحمان کو اپنے اس فیصلے پر واپس کیا پھر اس کے بعد لیاری میں نبی الگبل کے بڑے بڑے پوٹریٹ بنے جس کے گلے میں ہاٹ ڈالے گئے جوتوں کے اور لیاری کے ہر چوک پہ لٹکا ہے اور اس دن کے بعد رحمان نے صرف ایک آٹر کیا کہ نو مور نبیل ان لیاری یعنی بلوچی میں کہا برچی کا چیران نبیل زہر مبی لیاری ہے پھر او دین ہے کہ آج کا دن لیاری بھی یہ نہیں ہے اس کی وجہ میں بتاؤں ان لوگوں نے رحمان کے الفاظات کو یاد رکھا جب نبیل صاحب دنگ دن آتے ہوئے بلاول کو لیاری لے گئے بلاول کو لیاری لے گئے لیاری کے لوگوں نے بلاول کو بھگایا یاد ہوگا آپ کو دو اٹھار اٹھارہ کے الیکشن میں الزام ہم پر آیا حالکہ ہمارا کوئی قصور نہیں تھا وہ جو لیاری کے جو لوگ تھے جن کے لوگوں کو انقصان پہنچایا تھا وہ نبیل سے اتنے بدزن تھے کہ یہ یہ اس کو لے کر آیا پھر دوسری مرتبہ دوسرے دن پھر شہری رحمان اور نبیل کے وہ پھر لے گئے لیاری لیاری واروں نے پھر بھگایا وہ ہمیں کہتا ہے اور اس کا ریزلٹ تسری نمبر پر آیا تو ہمیں رکھتے ہو میرا یہ یقین ہے انشاءاللہ میری لیاری کی ماں بہنیں بزرگ بچے نبیل گبل کی تو کہانی ختم کیا نبیل کی کہانی کیا ختم جب تک آسیب علی زرداری پیپلز پارٹی کے لیاری کے کارکنوں سے معافی نہیں مانگیں گے تو ان کی بھی کہانی ختم اچھا آپ نے کہا کہ عزیر جانبورج کے دیکھیں بہت ساری اب وہ کہتے ہیں کہ وہ سب باتوں سے مکر گیا لیکن اس کا مطلب ہے کہ عزیر کے اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو بہت سارے دعوے ہیں دیٹ میلز کہ عزیر ان سے بھی ڈینائی کر گئے لیکن آپ نے یہ کہا کہ آپ اس بات کوئی بٹنس ہے کہ عزیر کو پیسے دیئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے وہ پیسے کیا کس کام کے لیے تھے کہ وہ کلنگز وارہ کے لیے تھے کوئی گینگ وار کے لیے تھے یا اس میں کوئی اس کا کوئی پولیٹیکل کام تھا وجہ کیا تھے ان پیسے نہیں مرتضی وہ گینگ وار کے جیسا تھا جب لیاری کا آپریشن وائنڈ اپ ہوا جب یہ بیک ہوئے تو ہمارے لوگ کافی شہید ہو چکے تھے اس میں ساری کمیونٹی کے لوگ شہید ہوئے تھے اور کچھ گھدے بھی شہید ہو گئے تھے سوری مطلب گھدے بھی شہید ہو سکتے ہیں وہ مزدور تھے ہمارے ہمارے لوگوں کے روزگار کا ذریعہ تھے کچھ لوگوں کے رکشے تباہ ہوئے تھے کچھ لوگوں کی سزکیاں جس کو آپ ہم ڈالک کہتے ہیں وہ تباہ ہوئی تھی تو پیپس پارٹی جب مذاقرات کے لیے آئی جو کمیٹی بنی یوسف بلو سینیٹر قادر پٹیل سعید گنی اور فریال صاحبہ اس کو چیئر کر رہی تھی تو اس میں میں بھی یہاں سے ان بورڈ تھا بظاہر ان کو نہیں معلوم تھا تو میں نے یہ ان کو کہا تھا زفر کو اور عزیر کو کہ دیکھو مفادات ہمارے کیا ہے تو اس کے لیے اس کے بغیر آپ کا ہمارا گزارہ نہیں ہوگا ورنہ لوگ ہمیں ماریں گے تو فریال صاحبہ نے کہا کہ ہم آپ کو اوپن نہیں کر سکتے ورنہ الطاو حسین یا میڈیا شور کرے گا تو تیئی یہ ہوا کہ وہ پانچ کروڑ آپ کو خاموشی سے دیں گے اور وہ دیئے اور عزیر بلوش نے اور اس کی بزرگ کمیٹی نے ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کیا مرتضی اگر عزیر بلوش وہ پیسے نہیں بانٹتا تو لیاری ہم پہ بھروسہ نہیں کرتا اگر ایسا ہوتا انہوں نے بانٹے ہوتے کمپسٹیٹ کیا ہوتا تو بلاول کو شکست نہیں ہوگی ہوتی لوگوں کو فریال صاحبہ سے زیادہ زرداری سے زیادہ آج بھی لوگوں کو عزیر پر یقین ہے ہماری باتوں پر یقین ہے کہ ہم جو کمیٹمنٹ کریں گے اپنے لوگوں کے لیے جو دوہزار چودہ کے جو درنے تھے اس میں آپ نے کہا کہ عزیر نے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کی فیصل وارڈا کا آپ نے نام لیا علی زہدی کا نام لیا اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کو ڈینائی نہیں کیا اب یہ بتانا پسند کریں کہ وہ جو لیول آف سپورٹ تھی وہ کس لیول کی تھی کتنی زیادہ سپورٹ تھی اور اس میں کیا اس میں اگزیکٹ اگریمنٹ کیا تھا یہ ہائی فائی سپورٹ تھی اب ہائی فائی کو آپ کسی بھی لیں ٹاپ ٹین میں لیں ٹاپ ایٹ میں لیں ہم نے کہا کہ کبھی مسئلہ کراچی کا تھا اور ہمیں خوشی تھی کہ چلو امران خان کی اب آڑ کہلو یا کچھ بھی کہلو ہم نے کام کھل کر سپورٹ کریں انشاءاللہ اور ہم نے کی اور ڈینائیل اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ حقیقت ہے اور میں تو انتظار میں ہوں کہ وہ ڈینائیل کریں لیں مجھے یقین ہے وہ ڈینائیل نہیں کریں گے کہ سب کے پاس سب ریکارڈ ہے کچھ گوگل کے پاس ہے کچھ میڈیا کے پاس ہے کچھ لوگوں کے پاس ہے تو مجھے نہیں یقین کو ڈینائیل کریں گے اور پی ٹی آئی کو تو شکر گزارا ہونا چاہیے عزیر بلوچ کا لیاری کا ملیر کا کہ ہم نے ان کی جیت کی بنیاد رکھی کراچی میں ان کی جیتنے کی دیوار کی جو پہلی اینٹ تھی وہ ہم نے لگائی تھی لیاری کے لوگوں نے لگائی تھی ورنہ سر پی ٹی آئی اور کراچی آمر لیاقت بیٹھ کر گھلیاں دیا کرتے تھے امام کان کو اور بہت سارے لوگ اور موسم کو تو ائرپورٹ سے بھی نہیں نکلنے دیا گیا تھا اور فیصل وارڈا پتا دیں کہ کوئی دوزار چودہ سے پہلے ان کی موٹر بائک چلاتے ہوئے کوئی کلیب ہو اس طرح آپ شوشہ کرتے ہیں وہ انہا ان کا گھر کا پتا تھا ہاں یہ امریکہ میں تھے مجھے یہ معلوم ہے باقی ان کا تو کوئی قصہ ہی نہیں تھا ان کو کیا جو درنوں میں مطلب کیا کتنے روزانہ لوگ جاتے تھے کیا ارینجمنٹ کیا تھی اس درنوں کے دوران کی سارے درنہ تو بڑا لمبا چلا تھا کراچی کا اتنا لمبا نہیں چلا خان صاحب نے کہتا ہے کہ پورے پاکستان میں درنے ہو رہے ہیں تو کراچی میں تو بغر الطاو حسین کی اینو سی کے آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے جو کر سکتا تھا ہم لیاری والے کر سکتے تھے تو درنے روز تھے تیس چالیس سوزکیاں روز جایا کرتی تھی اور ایک ہماری خاتن دوست ہیں سیفی علی خان ایڈوکیٹ جو عزیر کی موبولی بہن بنی ہوئی ہیں اور انس کی وکیل بھی رہی ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے لگائی تھی لیاری کے لوگوں نے وہ جاتی تھی اسپیچ کرتی تھی اسی طرح اور لوگ اسپیچ کرتے تھے ایک دو بار میں نے بھی اسپیچ کئی تو یہ ہمارا سلسلہ تھا جب دھرنا وہاں لیاری کے لوگ پیٹرول بھی اپنا ڈالا کرتے تھے سوزکیاں بھی ان کی اپنی ہوتی تھی فیصل وارڈا کبھی کبھی بریانی بریانی یا برگر سکر لے آیا کرتے تھے اچھا ایک اور بھی بات تھی اس فیصل اپنا کیا کہتے ہیں مرتضی تھا وہ دھرنوں میں جانے کی کہ بی ٹی کے لیے عام فیم یہ بات مشہور ہے کہ ممی پپا برگر فیملی تو لیاری کے لوگ کیونکہ غریب لوگ ہیں تو جو ان کے لوگ آتے تھے تو تھوڑا سا ایک فن بھی رہتا تھا تو لوگ جا کے بولتے تھے کہ صاحب مرچی رہے ہیں ماوا چاہ رہے ہیں اب یہ بلوچی وارے سمجھیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں مطلب ایک فن ہوتا تھا تو اس کیونکہ پی ٹی ہونکہ جس کو دو دو سو روپے دے گئی ہے عام آدمی تو کیا کیا لینے لینے فیصل وارڈا سے علی زیدی سے یا مروم نہیں ملک سے یا وہ کیا نام ہیں ان کے گلوکار گورنر عمران اسمایل صاحب سے لوگ تو صرف آتے تھے جاتے تھے لیاری وائد ہو ہے کہ جی انہوں نے فیصلہ کہا کہ جی ہم نے بدلہ لینا ہے تو یوں سمجھیں کہ دھرنے میں جانا بھی ہمارا زرزاری سے بدلہ تھا جو پیپلز پارٹی کی نیاز بلوچ ہیں ہمیں یہ بھی پتا چلا تھا کہ نیاز بلوچ بھی آپ کے پاس آئی تھی اس وقت پی ٹی آئی میں تھی اور نیاز بلوچ نے آپ سے آپ کو کیسے پتا بھئی ہے یہ کسی نے بتایا تھا لیکن نیاز بلوچ آپ کے پاس آئی اور آپ سے کہا کہ آپ ہمیں جب وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر لڑ رہی تھی کہ میری بھی مدد کرے اور اس وقت آپ نے جو لیاری کے لوگ ہیں ازار جانب بلوچ نے اس کے نیاز بلوچ کی بھی بھائی تھی مرتضی آئی آر یو ویری اسٹرونگ انفرمیٹیو گائے ناز بلوچ آئی تھی ازار کے پاس اپنے ہس بیڑنے کے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی میں تھی اور عمران خان کی نمبر ون اس فکس پر ستھی اور بڑی بات تھی ایک پروگرام میں انہوں نے زرداری کو اتنی گالیاں دیتی میرے ساتھ ہی پروگرام کہتا تو میرے ساتھ بہرحال وہ آئی تھی تو ازار نائس انٹیلیجیڈ پرسن تو فون آیا میں لندن میں تھا اڑے بچہ صاحب یہ یہ ناز آیا ناز بلوچ تو میں نے ہم اس سے ملو لیو فیصدہ کوئی نہیں کرنا میں نے ہم بڑے لوگوں سے رابطے میں تو اس کے جانے کے بعد اچھا اسی دن اسمیل بلے دی آئے سینیٹر اسمیل بلے دی جی ایو آئی کے ہیں جی ایو پی کے تھے ان کی دعوت تھی تو ازار نے ان سے گبشم لگائی پھر وہ زفروں کے ساتھ میں مینیج کرتا رہا اور کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے ناز بلوچ کی خواہش تھی کہ لیاری سے وہ الیکشن لڑے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر اور لیاری والے اسے سپورٹ کریں تو میرا یہ خیال تھا کہ کیونکہ ہم اوپر کی لیول کی قیادت سے بات کر رہے تھے میں اپنا کیا کہتے ہیں نئی ملک صاحب ہو گئے دوسرے جو لوگ تھے تو میں نے کہا کہ نہیں ہم بڑا گیم کریں گے انشاءاللہ چھوٹے کے میں تو فائدہ نہیں ہے اور ناز بلوچ کے ساتھ ایک تھوڑی سی او تھی کیا کہتے ہیں آہ اویکنس تھی کہ وہ لیاری کی رہنے والی نہیں تھی کیونکہ ہم فیصلہ کر چکے کہ الیکشن جب بھی ہوا لیاری کے لوگ ہوں گے پھر وہ بلوچوں کوئی بھی ہوں لیاری والا ہی لیاری کا الیکشن لڑے گا تو ہم ناز بلوچ کو سپورٹ نہیں کر سکتے گے تو ناز بلوچ آج چل تو ناز بلوچ زرداری صاحب کی سپوکس پرسن ہیں تو اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں اگر وہ انکار کرے گی تو ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہے بہت ساری تصاویر ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ جو پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے مختلف ایونٹس ہیں ہائی کمیشن کے سامنے ادھر ادھر مختلف مظاہروں سے آپ خطاب کرے آپ بتائیں گے کہ وہ کس کس ٹائم کی وہ تصاویر ہیں اور کیا آپ کی مطلب آپ نے باقیدہ طور پر کس حیثیت میں آپ پی ٹی آئی کی جو مختلف جلسے چون سے خطاب کرتے تھے پی ٹی آئی کی ہم اب یہ یہ کہتے ہیں کہ شملیت نہیں کی تو ہم نے سپورٹ ہو کی آہزا آپ نے اس بات کو کنفرم کیا میں وہاں جاتا تھا میں انڈوس کرتا تھا اور میرا خطاب اپنے لوگوں کے لیے پیغام ہوتا تھا کہ یہ ہماری لین آف ایکشن ہے اور مجھے خوشی ہے کہ لیاری کے لوگ بہت زہین ہیں اور نہ کبھی ایمیل پر گئے نہ کبھی ویٹس اپ پر گئے وہ کوئی ایک بیان آجاتا تھا کسی اکبار میں تو پھر آگے دوسروں کو تقسیم کرتے تھا اب یقین نہیں کرو گے مرتضی علیاری کے لوگوں نے میرے ایک بیان کی تین لاکھ کوپیاں فوٹو کاپی کی ہیں ہے کہ گھر پہنچائی انہوں نے کہ یہ ابھی حبیب صاحب نے یہ کہا ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان کے تو مظالم بڑے تھے یہ ہماری کلیل نائن تھی اور عمران خان کو میں اب بھی درخواست کروں گا کہ تمہارے جو ہیں چودہ طبق روشن چودہ کیا کہتے ہیں نورتن نورتن ان سے کام نہیں چلے گا لیاری کے لوگوں نے آپ کو سپورٹ کی اور لیاری کی سپورٹ کے بعد ہی آپ ایک پیچ پر آئے ہو کیونکہ غریب آپ کے ساتھ تھا اور غریب کے نعرے بھی جوشیلے ہوتے ہیں غریب کا جھنڈا باننا بھی ایک الگ اسٹیل کا ہوتا ہے عام آدمی اس کو پانچ سو روپے دیتے ہو وہ الٹا سوٹا بیندر بانگے چلا جاتا ہے غریب جھنڈا باندے گا تو اتنا اوپر باندے گا کہ کوئی سے توڑ نہ سکے اور پری پیڑ اگر کارپن باندے گا تو وہ کہیں بھی باندے گا دوسرے دن ہوا یا عام آدمی اس کو توڑ کے چلا جاتا ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ عمران خان صاحب ہمیں آپ سے بڑی توقع تھی ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے زرداری کی بغزہ ماویہ میں آپ کی سپورٹ کی ہم سیاسی لوگ تھے نعرہ آپ کا اچھا تھا ایک کروڑ نوکریاں یہ کریں گے وہ کریں گے وغیرہ وغیرہ تین سال بچے ہیں آپ کے پاس اور آز زبان عزت عام یہ بات ہے کہ اب ابھی گئے اور کل گئے ہم نہیں چاہتے کہ اب ابھی جائیں یا کل جائیں تسرزل رہے ساکھ زیادہ داخلہ رحمان ملک نے آپ نے جو انٹرویو دیا تھا ان کے اوپر بعض ریمارکس تھے انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے کہ وہ آپ کے اوپر کیس کریں گے وہ لندن میں ہی کریں گے تو رحمان ملک صاحب کی جو کی بنتی ہے آپ بھی در ہوتے تو کیا آپ رحمان ملک صاحب کا جو کیس ہو آپ پہ انہوں نے انانس کیا کہ آپ کو لیگل نوٹس پیچیں گے آپ کو کیا ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے لیگل کونسکونسیز ہو سکتے برطانیہ میں ڈر سے کہوں گا کہ رحمان ملک چے پیدی چے پیدی کا شوربہ میں تو کہتا ہوں کہ مرتضی دعا کرو یہ نوٹس بھیجے پر ہم اس کے ساتھ اس سلوک کریں گے اس سلوک کریں گے کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ اور کوئی شک ہو تو یہاں پر ایک رہتے ہیں ہمارے دوست آپ ہی کے صافیوں کے صدرے ہوں یوکے پریس کلپ کے شکرڈار صاحب میں نے رحمان ملک شکرڈار سے ضرور مشورہ کر لینا نوٹس دینے سے پہلے خدا کے قسم جو تم نے منی لانڈرنگ کی نہیں یہاں پر والتاوسین کی اطلاق والا جو مسئلہ تھا ون پائنٹ سکس ملین کی منی لانڈرنگ کا اور تم آگے آگے پیچھے پیچھے ہم ہوں گے پھر کراچی جاؤں گے تو آگے آگے تم پیچھے پیچھے لیاری والے ہوں گے اور میرا یہ مرتضی آپ سے وعدہ ہے اس کو کہو کیس کرے ہو تاکہ ہم مال بنائیں کیا بتائیں ایزی بنی اور میرا یہ وعدہ ہے کہ اس میں سے کچھ پرسنڈج میں یوکے کے صافیوں کو بھی دوں گا نہیں میں سوکرڈار صدر ہے آپ کے نا پھر وہ آپ کو دیں کس کو دیں میں یہ میرا وعدہ ہے رحمان ملک تم خالی باتیں کرتے ہو تم نے کہتا ہے کہ حبیب جان تم نکل گئے دکھاؤ ماشاءاللہ میں لندن پہنچا اور تم وہیں کہیں تالیاں بجاتے ہیں یہ شوکرڈار صاحب کو اس میں کیا وہ کوئی گرینٹر تھے وٹنس تھے یا ان جو ویلنگ ڈیلنگ ہوتی جس میں شوکرڈار صاحب کا کیا رول تھا میں یہ کہوں گا کہ اس ہی سے بات کریں شوکرڈار جو ہے نا وہ رحمان ملک کے ساتھ بہت اچھے روابط تھے لیکن رحمان ملک جو ہے نا وہ بیسکلی وہ کاندھے بدلتا رہتا ہے ہر ایک کے کاندھے پہ چڑھ کے وہ آگے بڑھا ہے ایسے اس نے بہت سورا کے ساتھ کیا تو شوکرڈار کے ساتھ بھی اس نے یہاں بھی ظلم کیا میں جانتا ہوں شوکرڈار نے اس کے لیے بڑا کام کیا باقی کچھ باتیں ہیں اس شوکرڈار سے پوچھے تو زیادہ بہتر رہے گا لیکن میں نے رحمان ملک سے کہا ہے کہ ساڑھے نال متھا لانسو اگو شوکرڈانل مشورہ کر لیں